تو وہی لوگوں کو ان کے ریسورسز ان کے وسائل کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کی پی ٹی آئی کی میں مجھے تو کبھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی پی ٹی آئی کی ایک پیچ پر اس میں دیکھی مجھے حیرت ہوئی کہ جس طرح صرف وہی بشرا کی بات نہیں تھی اسی دن جو اس نے سعودی گورنمنٹ کی بات کی ابھی پوری جس طرح نواز شریف صاحب کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف ان کو جھوٹا چھو اور اس پر ثابت کرنے پر انہوں نے جھوٹے پراپیگنڈے کیے ابھی اسی طرح ان کے پیچھے لگی ہوئے سعودیوں کے پیچھے وہی لگی ہے اور اس کے کنگ ہے اور اس کے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے مطلب ہے کہ ان کو بہت ہمدردی ہے اور بہت احساس ہے اور بشرا بی بی کو یہی بھی نہیں پتا میں نے اس کا وہی ویڈیو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ننگ پاؤ سے حرم شریف میں گیا تو ان کو بڑا ڈر لگیا کہ اسلام لا رہا ہے اور اس کو نکالنا چاہیے تو بشرا بی بی کو یہی بھی نہیں پتا کہ کوئی مسجد میں جاتے ہیں عام مسجد میں بھی تو اس کے ساتھ جوتے نہیں ہوتے وہ ننگ پاؤ میں جاتا ہے حرم شریف میں بھی اگر کوئی جاتا ہے تو ننگ پاؤ میں تو اس کا وہی سرٹیفیکیٹ کے اس کو گیا ہے اس کا یہ کیا تو جتنا نقصان ہو رہے گی بات نہیں آج بھی بلا عروض کا وفد آ رہا ہے اس سے پہلے آپ وہی اس کے لمبے درنے کو دے کو جو چائنہ کا صدرہ رہا تھا کتنا لاس ہوا کتنا نقصان ہوا پہلے وہی جو ہماری شنگائی کرانفرنس تھا اور وہی ہو رہا تھا اسی کی ٹائم پر ان کا تو کام یہ ہے اسی طرح ٹائم کو ڈونڈ کر اور کوئی چیز نکالتے ہو اور پاکستان کے جتنی پھر وہ سائفر سے لے کر دوسرے چیزوں سے لے کر اور آخر میں ابھی سعودیوں کے پیچھ آئے گئے چائنہ کے وہی سی پیک کے صحت کیا کر دیا ان پر کتنے الزامات لگائے کتنے چارجز لگائے آخر میں انہوں نے بند کر دیا اور ابھی دوبارہ شاہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ کر دوبارہ انہوں نے محنت شروع کیا کہ اب دوبارہ ریوائے کرنے کے لئے آگے چلے تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے یہ فکر بلکل نہیں ہے نہ پاکستان کے اندر اور نہ جونس کے لوگ باہر بیٹے ہوئے کہ پاکستان آگے جا رہا ہے اب ہی سٹارٹ ایکسچینڈ کو دیکھے کہ ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ذریمہ وادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی میں ایک کمی ہو رہی ہے اور دوسرے چیزوں میں شرائع سود میں کتنی کمی ہو گئی ایک سٹیبلیٹی آ رہی ہے ان کو یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں ملیٹری اور سیور لیڈرشپ ایک ہو کر پاکستان کے لئے کام کر رہا ہے تو وہی چیزیں ان سے حضم ہی نہیں ہو رہی ان کے پیچھے لگے ہیں مگر ان سے اس کو کوئی ریلیف ملنا ہی نہیں ہے ان کے صرف عوام کو تکلیف دینا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام کو تکلیف دے رہا ہے مگر ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بھی عوام کے سامنے لارہا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جو اصل چہرہ وہ بھی عوام کے سامنے لارہا ہے کہ پی ٹی آئی کیا ہے ایجنڈا کیا ہے اور وہ کس کے لئے کیا کر رہے ہیں وہی کے پی میں اس کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے بارہ سال ہو گئے بارہ سال میں نہ کوئی اس کا یہ منشور نہ کوئی پراجیکٹ نہ کوئی ڈیولپمنٹ نہ کوئی عوام کی بات اور کہتے ہیں ہمیں ویسے خان کے نام سے اوٹ ملتے اسی طرح ہم یا نیشنل اسمبلی میں سارے لوگ دیکھ رہے اور سن رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں ہمارے ایک منہ صاحب دوسرے کو موبائل دیتا ہے اور ایک نعرے لگاتا ہے گالی دیتے دوسرے اس کے ویڈیو بناتے تو میں نے ایک دن دو تین ہی منہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کام شروع کیا ہے کہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں ہمارا کام ہو گیا ہم سے نہیں کوئی کام مانگتا ہے نہیں کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے نہیں کوئی ہماری اور بات ہے ہماری یہ بات ہے جتنے زیادہ گالی دی تو ایک ویڈیو ہم حلقے میں بیچ جاتے ہیں ایک خان صاحب کو بیچ جاتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا ہمارا کام چل پڑا تو جس کا سوچ ہے جس کا فکر ہے جس کا اور آگے کوئی بات کرنی ہی نہیں کیپیگی کی حالات کو دیکھے کہتے ہیں چیپ منسٹر جس طرح پہلے پروز خٹک کی دور میں آ کر رہے اور ایک سو بیس دن بیٹھ گئے اور پورے صوبی ایک پرائنس کو خالی چھوڑ دیا ابھی کہتا ہے ہم جا کر اسلام آباد میں بیٹھیں گے تو صوبہ کون چلائے گا اس کے مسائل کون حل کریں گے انگر اس کا تو وہ یہ نہیں اس کا اپنا دکان چل لائے ٹیک ٹاک تو میں یہ ایک آہ دو تین باتیں سب سے اہم بات کے جو ریسورسز اور وسائل پہلی دفعہ بھی استعمال کی ہے اور ابھی دوبارہ بھی کر دیئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ لانا تو اس کی ضرور پوچھ گچ ہوگی اسی دفعہ اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ اسی دفعہ پھر اس طرح اسلام آباد کے اندر گوست آئیں گے اور پھر بس کہے کہ ہم آگئے اور واپس چلے گئے اس طرح بھی بات نہیں ہوگی اور جو بھی قانون کو اپنے مہات میں لینے کی کوشش کرے گا ضرور اس کی پکڑ دکڑ اس میں کوئی دوسرا آپ اپشن ہو ہی نہیں سکتے اور وہی ضرور ان سے پوچھا جائے گا تو میرے یہ چند گزارشات کرنے تھے خاص کر کے پی کے حوالے سے کہ وہ یہ ایک بدقسمت صوبہ اور اس کی جس طرح تیسرا ٹرم میں جس طرح لوگ اس کو مل ملے ہے اور جس طرح ان کو چلا رہا ہے انتہائی قابل افسوس ہے کہ نہ اس کی کی پی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ کوئی کام ہے نہ ترقی کے ساتھ کوئی کام ہے نہ کوئی اور ان کے مسائل پر یا مرکز کے ساتھ بات یہ بات تو کوئی عمران خان کی بات ہو جائے وہ تو کوٹ سے عدالت ہے ان کو فیض کرنا ہے ابھی اگر بوشہ بی بی کوئی کوٹس نے ریلیف دے دی تو وہ جا کر وہی سیم ہاؤس میں بیٹھ گئی عمران خان کو کل اگر عدالتیں کوٹس سب سے رہائی مل جائے تو کون ان کو منع کر سکتے تو یہ تو اس طرح دباؤ سے اور پرشر سے اس کی رہائی نہیں ہوگی یہ وہی نہ وہی کوٹس ابھی رہ گئے اور نہ وہی آرمی رہ گئے جو پہلے بات کرتے ہیں نہ اس سے کوئی فیضیاب ہوگا اور نہ وہی گوٹ ٹو سیو والے کوٹس رہ گئے کہ وہی کسی کے ساتھ اس طرح فیور کیا جائے گا تو ان کو چاہیے اگر وہ واقعی پاکستانی پاکستانیت کی بات کرے قانون کی بات کر دے تو ان کو یہ فیض کر لینا چاہیے ان کا مقابلہ کر لینا چاہیے ان کو ارگو کر لینا چاہیے ان کو اگر بی گناہی اپنے ثابت کر دی تو واپس چلے جائیں گے مگر وہ کس طرح بے گناہی ثابت کریں گے اس کو تو ایک سکینڈل پر دوسرا سکینڈل نکل آ رہا ہے یہ اب ابھی دیکھو اور ساری لڑائی اقتدار پر ہے ساری لڑائی اس کی وہی وراست پر ہے اس کی سیاست پر اس کی معاشی ان چیزوں پر ہر ایک چیز پر وہی لڑائی چل لائی ابھی آپ نے جو سارے خبریں آ گئے کہ وہی کوئی تا ہے کہ ایک میں بیوی کہتا ہے میں لیڈ کرتا ہو اور چیپ انسٹر کہتا ہے کہ میں لیڈ کرتا ہو اس پر بھی لڑائی دوسرا ان کی لیڈرشپ پر بھی لڑائی کوئی ایک کہتا ہے یہ ٹی کہتا ہے کوئی کہتا ہے دوسرا یہ ٹی کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی سارے لوگ ریالائز کر رہے ہیں ان کو احساس ہو رہا ہے ان کا نا فیوچر ہے نا اس کا مستقبل ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ باز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہماری اتحادی گورنمنٹ اور جتنی ملیٹی لیڈرشپ پہ سارے ساتھ مل کر اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے اور روز بروز بہتری آ رہی ہے اور انشاء اللہ روز بروز اس سے بہتری آتے رہی ہے ان کی یہ خواب کے بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو گی یہ ابھی شیخ چلیو والی بات رہ گئی کہ امران خان کی طرح لیڈر پر آئے گا اور ان کی پارٹی پر آ گئی وہ بات ختم ہو گئی وہ دفن ہو گئی اس میں ابھی لوگ ہو رہی ہے اس میں جانا نہیں چاہیے ابھی لوگ چاہتے ملک کی ڈیولپمنٹ چاہتے ترقی چاہتے خوشحال پاکستان چاہتے یا امن و امان پیس چاہتے یا ایک سٹرانگ معیشت چاہتے تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے اور انشاء اللہ اللہ اس مشکل حالات میں اتنی کامیابیہ کی اور مزید بھی کریں گے نہیں یہ یہ تو میں نے نہیں یہ تو ہماری میں بھی آپ کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ان حالات میں اور اس کو اس طرح چھوٹ دینا یہ تو پھر ہم اگر حکومتی پارٹی میں ہم اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی احتجاج کریں گے کہ ہمارے پورے صوبے کے وسائل اور سب کچھ تباہ کر کے اور یا حملے کر رہے ہیں پھر اس کی کیا جسیفیکیشن بن گی اس کی کیا جواز بن گی وہی رہنے کا ضرور ابھی اس کو سوچنا چاہیے کہ کوئی اس طرح آپشن سوچے ہمارے کے پی کی عوام کا سوچے وہی اس کا نہ سوچے علی امین نے ہے کہ امران نے وہ کہا یہ کے پی پاکستان کا حصہ ہے اس کے سوچے کہ ان کی عوام کا کیا بنے گا اگر اس کے چیف ایگزیکٹیو اپنا کام کر ہی نہیں رہے تو اس کو آگے حق نہیں پہنچ سکتے اور دوسرے آپشن پر ضرور سوچنا چاہیے یہ تو آپ آپ دیکھ رہے ہیں سارے عدالت اور کوٹس کے معاملات ہیں اور وہی چلتے رہے اور ٹائم ٹائم پر جو بھی مناسب ہو تو وہ یہ وہ طرح ہے جو ملک کی مفاد میں ہو اور جو عین اور قانون کے مطابق ہیں اچھا سار آپ نے جیسے قرم اور بارہ چنات کا ذکر کیا ہے تو یہ مسئلہ کہیں سالوں سے چاہ رہے اس میں نہ وفاق انٹرسٹ لے رہے ہیں نہ کیفی کے گورنمنٹ انٹرسٹ لے رہی ہے اور نہ ہی ہماری جو سکیورٹی ایجنسیز ہیں یا سکیورٹی ادارے ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں یہ مسئلہ کیسے ختم ہوگا ہے یہ مطلب ہے یہ ایک سیریس مسئلہ ہے آپ نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا کئی لوگوں کی زندگی ان کا سوال ہے تو یہ بات ہے کہ اگر پروینشل گورنمنٹ انٹرسٹ نہیں لیتے وہ کے بی کے ایک حصہ ہے وہی اس کا ڈپٹی کمیشنر کمیشنر سب کچھ وہی ابھی کارٹ آیا ہی نہیں کہ وہ سنٹر کے اندر ہے یا گورنر کے اندر ہے کے بی کے چیپ منسٹر کے اندر رہے ہیں تو اگر وہ کوئی چیزیں انیشیئیڈ کرے تو تب اس میں مرکز مدد کر سکیں گے ہم یہ بات جو تاریخ صاحب نے سوال کیا اچھا سوال ہے اگر وہ وہ کرتا نہیں تو پھر کیا ہوگا پھر وہی بالکل قانون ختم ہو جائے ایک جنگل بن جائے جس کی مرضی ہو وہ آ جائے وہ ہی رائے تو وہ کی بی کے عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اس کا چیپ منسٹر اور اس کا گورنمنٹ اس کا انٹرسٹی نہیں ہے ان کے ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا آپشن میں ضرور سوچنا ہو ان کا کون سا ہی مرے یار میرے میں نے تو پہلے سے بات کی کہ اس کے سو تک امینیز ہے اور انہوں دس دس زار کا اس کے امینیز کدھر آپ کو کسی جگہ نظر آ رہی ہے تو بشرا بی بی خود میں کہا کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہی اس کی یہ پیغام بھی سامنے آئی اور اس کے بیٹے خود لندن میں بیٹے تو وہی ہمارے پاکستانیوں دوسرے عریبوں کے بچے مرواتے اپنے بیٹے اور بچے لندن میں اور اس نے بی بی نے بھی معذرت کر دی کہ میرا سیاد بھی ٹھیک نہیں